السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ہمیں بعد اولاد کی تربیت چاہے وہ اسلامی عقیدے کی تعلیم کے اعتبار سے ہو عبادات معاملات اخلاق ہر اعتبار سے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر آئد ہوتی ہے ان پر یہ لازم اور ضروری ہے اس لئے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے یہ بچوں کا ماں باپ پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں اس سلسلے میں ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہیں قرآنِ کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے مسلمانو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تمام حرکات و سکانات پر نظر رکھیں اور بچوں کی ہر طرح کی خبرگیری رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں ایک بہت مشہور واقعہ موجود ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے بخاری مسلم میں متفقن علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور یا دو خجور اٹھا کر مومن ڈال لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فورا ارشاد فرمایا کخ کخ ارم بیہا اما علمت انہ لا نأکل الصداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے سے اپنے نواسے سے فرمایا کہ بیٹا تم اسے اپنے مو سے نکال دو تھوک دو اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم پر صدقہ حرام ہے ہمارے لئے صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں ہے تو یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر بچہ اپنے بچپنے کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ فوراں اس کو تنبی کریں فوراں اس کو نصیحت کریں اور اس کام کے تعلق سے اسے بتائیں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ کھانے میں شریک ہے اس حدیث کو بھی محمد خاری و مسلم نے بیان کیا ہے اور وہ کھانے کے برطن میں ہاتھ گھما رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی فوراں اس کو تنبی فرمائی اور فرمائی یا غلام سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكْ وَكُلْ مِمَّا يَلِكْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے عداب سکھا دیے اور بچے کو یہ تعلیم دی کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے اور خاص طور پر جب اجتماعی طور پر لوگ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت کن عداب کو ملہوض رکھنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ اسی طرح اور بھی واقعات آپ کو احادیث میں مل جائیں گے جن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو بروقت نصیحت کرنی چاہیے جب بھی ان سے کسی غلطی کا صدور ہوتا ہے کوئی غلطی کا ارتکاب بچے کرتے ہیں آج کے ہمارے اس دور میں جو جدید دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ دنیا کی تمام تر خرافات اب موبائل کے اندر جمع ہو گئی ہیں جہاں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں لیکن خرافات بہت زیادہ ہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے اور کس کہاں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے یہ دیکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی کریں موبائل آج کے دور میں خاص طور پر اس لاکڈاؤن کے پیریڈ میں اسکول جس طرح سے بند ہیں بند اسکولوں اسکول بند ہونے کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو اب اسکول کی انتظامیہ نے آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں اب ظاہر ہے کہ شہر میں بچہ موبائل کے ذریعے ہی آن لائن کلاس اٹینڈ کرتا ہے اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل ہاتھ میں لئے بیٹھے ہیں اور جب ان کی کلاس مکمل ہوتی ہے اس کے بعد بھی وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں اس بہانے سے کہ ہم ہومورک دیکھ رہے ہیں فلان چیز دیکھ رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں بچے اس پر مختلف طرح کی گیم کھیلتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں گانیں سنتے ہیں یہ برائیاں ہیں تو بارال ماباب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت ہی انہیں اس سلسلے میں نظر رکھنی چاہیے دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے ظاہر ہے کہ بچوں کی ہم اچھی تربیت کریں گے تو یہ بچے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے ہمیں اپنے بچوں کو عقید توحید سکھانی چاہیے عقید کا علم دینا چاہیے بچوں کو نماز اور اس کے دعائیں سکھانی چاہیے بچوں کو دین اور دنیا کی عالی ترین تعلیم سے ہمیں نوازنا چاہیے اور ہر طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہم کریں کہ وہ ایک اچھے مسلمان بنیں اچھے انسان بنیں اور اس دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزاریں کہ انہیں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان کہا جا سکے اور وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں تو ہمیں اپنی نسلوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی طرف اور اپنے خاندان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اسلامی تعلیمات میں یعنی قرآن و حدیث میں اس سلسلے میں بہت ساری ہدایات ہیں اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ان ساری باتوں کو جمع کرنے سے قاسر ہیں آپ اس سلسلے میں اسلامی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں اولاد کے والدین پر کیا کیا حقوق ہیں اس تعلق سے آپ پڑھیں علماء سے پوچھیں اور ہمارا دین ہماری تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے ہمیں ان تمام ہدایات کو ارشادات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی بھی ہم اچھی تربیت کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے گھر کی تربیت کریں بچیوں کی بچوں کی اپنی خواتین کی تاکہ ہمارا گھر ایک بہترین اسلامی گھر بنے اور انسانیت اور عالی اخلاق کا نمونہ بنے اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے